موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آج کراچی میں بڑا مقابلہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پاکستان کے کن شہروں میں بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے پچیس جولائی کو کون میدان مارے گا یہ تو فیصلہ آپ کے ووٹ سے ہوگا لیکن این اے ٹو فورٹی فور یہاں پر تین بڑے تگڑے امیدوار ایک دوسرے سے مقابلے کے اوپر کھڑے ہیں علی زیدی پاکستان تحریک انصاف سے مفتا اسمائل پاکستان مسلم رکھ نواز سے اور اسی طریقے سے رعوب صدیقی ایمکی ایم کی جانب سے حلقہ ایک ہے اور تینوں تگڑے امیدوار ہیں عوام عوام کس کے حق میں فیصلہ کرے یہ حلقہ کے عوام سے بھی جانیں گے اور آپ کا ووٹ بھی فیصلہ کرے گا لیکن امیدواران خود کیا پلان رکھتے ہیں اور کیا سٹریٹیجی ہے پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں کلستان جوہر سے اور تحریک انصاف کے باہر علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بہت بڑا ایک کنٹینر بنائے ہوا ہے جس کی چھتویں ہم سوار ہیں جیسے عمران خان کا کنٹینر ہوا کرتا ہے دھرنے کے دنوں میں علی زیدی صاحب بہت شکریہ آپ بھاگے بھاگے پہنچے ہیں کمپین سے پسینے سے بھرے ہوئے ہیں میں شکر قضار ہوں کہ آپ پہنچ گئے ہیں وقت پہ کیا توکہ آتے ہیں لیکشن سے دیکھیں جی یہ جو حلقہ تھا نا میرا تھا انہیں دو سو باون جب ڈیل امیٹیشن ہوئی تو یہ تین حصوں میں کٹ گیا تین حصے ہو گئے اس کے ایسٹ میں پہلے تین نیشنل اسیمبلی تھی اب چار ہو گئیں جو تین حصوں میں بٹا وہ سولجو بزار کا ٹو فورٹی فائی میں چلا گیا بہدر آباد ایک بڑی یونین کاؤنسل ہے جو ہم جیتے ہوئے ہیں لوکل باڈیز میں وہ ٹو فورٹی سری میں چلا گیا جہاں سے خان صاحب لڑے ہیں اور یہ ایک دھراجی کا علاقہ ہے محمد علی سائیڈی دھراجی وہ یو سی ٹوائل ف کلاتی ہے وہ آ گیا ٹو فورٹی فور میں کیونکہ میں پیدا پلا بڑا محمد علی سائیڈی میں اور کے ڈی اے میں ہوا ہوں تو میرا یہی ہلکہ تھا دو ہزار دو میں بھی یہی تھا تیرہ میں بھی تھا تو میں نے یہ چوز کی لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اس کے بعد یہ ہلکہ جو نیا میرے حصے میں لگا ہے اب آپ اگر یہ ادھر سے کیامرہ مجھے اور ندیبہ یہ دکھائیں اپارٹمنٹ یہ سارے اپارٹمنٹ یہ سارے اپارٹمنٹ کتنا ووٹ ہے ان اپارٹمنٹ یہ اپارٹمنٹ سارے اور یہاں سے وہاں تک کتنا ووٹ ہے ان اپارٹمنٹ تقریباً ایک لاکھ ہنڈرین تھرٹی تھاؤزن ووٹ ان اپارٹمنٹ میں کتنا ہے ان اپارٹمنٹ میں ہیں آٹھ سو فلیٹس ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں جس میں بارہ سو تیرہ سو فلیٹس کے پروجیکٹس بھی ہیں سو اگر آپ ادھر جہاں تک یہ منور چرونگی کے لات بھی وہاں تک یہ حلقہ ہے یہ علاقہ ٹو فیفٹی سکس میں تھا پچھلی الیکشن میں جہاں سے زبیر خان کھڑے تھے اور آپ کو یاد ہے جب انہوں نے پیٹیشن ڈالی تھی تو ان کے فیور میں آئی تھی پھر وہ نہیں کرتا ہو گیا ہو گیا آپ کی تو اقوات کیا ہے علی زیدی کھڑے ہیں میدان میں کنٹینر آپ نے عمران خان جیسا بنا لیا ہے کنٹینر نہیں ہے یہ بس ہے اچھا پہلے کیر کر لیں کہ یہ بس ہے کنٹینر ہے عمران خان کی طرح کا کنٹینر ہے نیجے سے بھی ویسے درنا تو نہیں دینا بعد میں نہیں نہیں درنا نہیں انشاءاللہ ہماری تیاری پچھلی دفعہ سے بہت اچھی ہے ہم نے اپنی ویکنس سے سیکھا ہم نے غلطیاں کی ہمارے پولیک ایجنٹ پوری نہیں تھے ماشاءاللہ آپ زیادہ ہیں we have to sort of manage الحمدللہ we are well prepared پلین کیا لوگوں کیا دیں گے یہ ملٹی سوری پارٹمنٹ سے پانی نہیں ہے کئی دن لوگ بارٹیاں اٹھا کے پانی لی جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک حصہ ہے این اے ٹو فورٹی فور کا وہ منور چورنگی سے شروع ہوتی ہے جو دوسرا حصہ ہے وہ جا کے اس میں لگتا ہے سعید گنی والا علاقہ جو کہ ایک جو پی ایس وان او فور ہے جس میں کچھی عبادی زیادہ تھی اس میں ایک لاکھ چالیزار ووٹ تو وہ چنیسر گوٹ آزم بستی جنیجو ٹاؤن اختر کولنی وہ وہ علاقہ ہے وہاں سے لے کے اور یہ اپارٹمنٹ سکت جس سے بات کرو ایک ایک اور ایک ہی پرابلم ہے سب کا وہ کہتے ہیں جی پانی ہمارے پاس پانی نہیں آرہا ان اپارٹمنٹ میں پانی نہیں آرہا اگر آپ غور کریں اپنی اپنی ٹنگیاں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں وہ اپنے پانی اب کیا وعدہ کرتے ہیں اگر آپ کو لوگ ووٹ دیں تو آپ کیا کریں گے پانی کے لیے کیا کریں گے دیکھیں انشاءاللہ اگلی حکومت ہے طریقہ انصاف کی انشاءاللہ ہمارا بلکل کلیر کٹ ایک پوزیشن ہے کہ جی جو میٹروپلیس ہیں اس ملکے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ میئر کا ڈیریکٹ الیکشن ہونا چاہیے یہ بلدیاتی نظام اگر ٹھیک ہوگا پانی کیوں نہیں آئے گا جب یہاں ہائیڈرنٹس میں پانی مل رہا ہے تو لائنوں میں پانی کیوں نہیں مل رہا جب یہاں میں اگزامپل دیتا ہوں دبائی کی ماں تا نہ کوئی دریا نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کچھ وہاں کیوں نلکوں میں پانی آ رہا ہے آپ کے پاس یہاں سے گواتر تھا کتنا خوبصورت سمندر ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ نہیں ہے آپ اس شہر کا پانی گندہ پانی اگر آپ لیاری ایکسپریسز پر جائیں جو گندہ پانی ہے وہ سمندر میں پھیک رہے ہیں مرین پولوشن ہوگی ہے اس کو آپ ٹریٹ کر کے آپ اس کو اگری کلچر میں پانی کے علاوہ اور کیا مسائل ہیں اس علاقے میں غربت بہت ہے روزگار بھی چاہیے لوگوں کو ایکنومک اپرچونٹیز رہی ہیں ایکنومک اپرچونٹی بنتی ہے ایک نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے ایکنومک اپرچونٹی میں کیا پیپلز پارٹی کی طرح نوکریہ نہیں بات رہا رہا ہے ہم نے کوئی کیپی کیم ایسی نوکریہ نہیں بات رہا پیسہ لیں گے یا ویسے دیں گے کوئی پیسہ ہمارے ہاں کوئی ہے ہی نہیں ایکنومک اپرچونٹی کے بات رہا رہا ہے کوئی نہیں لیا پولیس کے اندر پرویس خٹک سی ایم صاحب ایک پولیس والا نہیں بردی کرا سکے تو یہ کیا ہوگا پولیس کیسے ٹھیک ہو گئی پھر پرویس خٹک نے کام کیا گئی اگر پرویس خٹک نے کام نہیں کیا ہوتا پوری دنیا آکے پولیس کیسے ٹھیک ہو گئی آجا کائم علی شاہ اور پرویس خٹک میں مقابلہ تھا سائنگ کائم علی شاہ جیت گئے اس کا میرے پر کوئی جواب نہیں ہے اس کا میرے پر کوئی جواب نہیں ہے یہ وہ کچھ بولیں ویل لیفٹ کرتے تھے وائیڈ بول ہے لیکس ٹم کے باہر جا رہی ہے اب میں کیا بلو کہا ہے ملی شاہ کو وہ آپ چھوڑے نا یار بزرگ آدمی ہیں اب ان کو چھوڑا رام کریں پرویس کٹک صاحب میں انرجی ابھی بھی بہت ہے اور جس طرح انہوں نے کام کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ٹین آر او ٹین ملا ہے سکس آر او ٹین تو ملا ہے نا مشکل ہے مشکل نہیں نہیں کیا نہیں نہیں چلیں آپ مجھے بتائیں آپ نہ بتائیں جی چھوڑے پریس کٹک کو چھوڑے میں آپ کو کراچی والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو حکومت ملی دی خیبر پختونخواہ میں تو خیبر پختونخواہ میں کیا تین سو ہائیڈل نہیں لگے آپ کو چنین میں نام بتاتا ہوں آپ کو خیبر پختونخواہ کی پولیس سٹیک نہیں ملی آپ کو سکول سٹیک نہیں ملے ایٹ تھاؤزن سکول آٹھ رزار سکول تو سولر انرجی دے رہے ہیں دوستوں کے غریب بی ایٹ چیو میں سولر انرجی لازل رہے ہیں تو یہ چیزیں تو ٹھیک ہوئی ہیں ادھر کیا ہوا ہے گھوٹکی سے کراچی تک ہوا کیا ہے مجھے طرح بتا دیں کیا ہوا ہے یہ روٹے گھوٹے ڈیس ام نو آمان شیئر کا اچھا ہوا گیا پچھلے پانچ سالوں جنرل رائیل شریف اور اس سے زیادہ جنرل بلالکبر جو اسپک ڈی جی رینجر سے یہ ان کی بطولت ہوئی ان کا پلان اچھا تھا انہوں نے ایم کیوں پہ پہلے اٹیک نہیں کیا انہوں نے پہلے آؤٹسکیوٹس اف کراچی میں جو مذہبی تحشید کر دی تھی اس کو ختم کیا پھر وہ لیاری گئے لیاری گینگ وار اٹریس کیا پھر ایم کیوں میں اٹریس کیا یہ تینوں اشیوز سے ہمارے شاہر اس کی شہباشی تین ڈی جی رینجرز کو دینی پڑے گی پہلے جنرل رزوان پھر جنرل بلالکبر اور اب جنرل سعید کو تینوں نے کمال کا کام کیا پکے جم کے رہے ہیں میں بالکل دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا آپ نے پورا پروگرام کر دیا تھا اس کے اوپر میں تو لے کے گیا تھا نائم کی نہیں نہیں آپ کو میں یاد دلاتا ہوں میں نے خط لگا تھا آرمی چیف جنرل رائیل شریف کو کہ you clean the mess that you have created by the created by your predecessor thank you کیونکہ جنرل مشرف نے یہ دہشت گردی کو گھوڈ نے بٹھائی تھی وہ وہ محب وطن پاکستانی کہتا تھا جنرل رائیل شریف کہتا تھا یہ رائیل جنٹے آپ پروف بھی کیا سو دیف اور رائیل شریف نے اچھا کام کیا ان کو جس پہ کریٹ جا اور آپ بھی باجوا صاحب بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں باجوا صاحب کام ٹھیک کا نہیں ان کا نام نہیں لیا میں اس لیے نہیں نام لیا کہ میں پچیس پچیس جولائی کو بتائیں گے اگر آپ جیت گئے اگر آپ اگر آپ جیت گئے تو جنرل باجوا زندہ باجوا نہیں نہیں گر الیکشن فری این فیر ہو گیا ٹو فورٹی سکس کے الیکشن ہوا تھا میری صدارت تھی کراچی میں امران اسماعیل نے لڑا ہارے میں نے اگلے دن بیٹھ کے مبارک بات دی ایم کی ایم کو فری این فیر جیتو نہیں تو یہ کنٹینر ہے یار اور جی ایس کیو کے سامنے انٹرویو کرنے ہوں گا میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے پچیس پچیس جولائی تک اور انشاءاللہ آپ نے اپنے ہلکے کے عوام کو کیا میسیج دیتے ہیں لاس کوئس سے میں اپنے ہلکے کے عوام کو دو پیغام دینا چاہتا ہوں پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے گانا پیچھے بجھ رہا ہے کہ ہم بدلیں گے تب بدلے گا گانا گا کے سنائے نہیں نہیں میں گانا نہیں گا سکتا ہم عمران اسماعیل کہتے ہیں عمران اسماعیل مجھے اچھا سنگر ہے تو میں یہ کہتا ہوں ہم بدلیں گے تب بدلے گا اور آپ کو بدلنا ہے آپ نے ووٹ ہمیں ڈالا تھا پچھلی دوہزار تیرہ میں بھی اس دفعہ تھوڑی سی آپ نے میند اور کرنی ہے ہمارے ساتھ مل کے اس ووٹ کا اپنے منڈیٹ کا تحفظ بھی کرنا ہے انشاءاللہ اس دفعہ دھاندلی نہیں ہوگی اور میں آپ کو ایک میں نے کبھی میں نے زندگی میں دو پریڈکشنز کی ہیں دو دونوں دھرنے کے کنٹینر بھی کی تھی پہلی پریڈکشن تھی لہور کے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ ہوگا اٹھائی سپٹیمبر کو مبشر لکمان صاحب تے وہ ہوا دوسری میری پریڈکشن ہمیشہ سے رہی ہے کہ نواز شریف سوائیو نہیں کرے گا وہ نہیں کیا میری تیسری ایک پریڈکشن ہے اللہ کو حضرت نال جان کے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے اور عوام سے کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا امریکہ عوام اور آرمی چاہیے امریکہ اللہ اللہ امریکہ اور آرمی in that order اللہ امریکہ آرمی یہ کہتے ہیں نا سب سے امپورٹنٹ ہے عوام اور میں عوام کے سامنے کہتا ہوں انشاءاللہ تحریک انصاف کو امران خان کو اس حلقے سے این اے ٹو فورٹی فور سے ریکرڈ جیت ملے گی ٹو فورٹی تری سے ہار جائیں گے ٹو فورٹی تری تو خان صاحب خود کھڑے ان کے سامنے کون کھڑا ہوگا وہ تو ماشاءاللہ جیتے ہوئی ہیں بلکے بلکے ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے چکر میں کیونکہ یہ جو لائن چل رہی ہے اور ایک سرہ وہ ٹو فورٹی سری ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں جیت ہیں بیسٹ آف لکھ آپ کے لیے ہماری نیک خوش آر ہے خوش رہی ہے اور حلقے کے عوام کو قائل کریے کہ آپ کو ووٹ کریں آپ کو تو قائل کریں اگر آپ اس حلقے ہی موتے تھا آپ سے سمیں ووٹ لی لیتا نا میرے باقی بھی دوست ہیں دوست تو بہت ہیں باقی بھی دوست مفتا میرا دوست ہے لیکن میں نے آپ کو تو قائل کر لیا آپ ایک دوسرے کو قائل کر لیں آپ مفتا کو ووٹ دے لیں مفتا سے بولیں آپ کو دے لیں یہ ایک سیکنڈ ہے یہ میں کل کل پرسوں بھیجوں گا انشاءاللہ یہ میں نے مفتا کی پرفارمنس میں پورا آٹیکل لکھا ہوا ہے اور یہ میں پرسوں بھیجوں گا کہ جو انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے جس طرح سے جو کام پی ایم ایل این کر گئی ہے اللہ معاف کرے اچھا آپ بیسٹ آف لکھ آپ کے لیے ہم نے ابھی دو اور اس حلقے کے امیدواران ہے مفتا اسماعیل کے پاس بھی پہنچنا ہے تو یہاں سے اجازت لیں گے اور دوڑ لگائیں گے کہ ہم باقی دو کو بھی پکڑیں اور بتائیں کہ باقی امیدواروں کے پاس کیا پروگرام ہے اور ان کو کتنی امیدیں ہیں پچیس جولائی کے حوالے سے بہت شکریہ حالی جنگیز لگتا تو یہی کہ شہر ہی جیتے گا ہار تو عوام کی ہونی ہے یہ صرف عوام کا پیسہ لوٹنے اور ملک کا پیسہ لوٹنے کے لیے آتے اور کچھ کرنے نہیں آتے یا تو نواز شریف ہی ہوں گے یا پھر عمران خان ہوں گے میرے سب سے تو شہر جیتے گا واضح نظر آرہا ہے کہ اس دفعہ عمران خان آئے گا انشاءاللہ اس دفعہ عمران خان چان سے تو زیادہ نواز شریف کے سباز شریف کے عمران خان جیتے گا میں اس شخص کو دوں گا جس کا کردار صاف ہوگا اس ٹیم پر جو اینے پی ایس پی کا زور زیادہ ہے انشاءاللہ نون لکشی دیں گے ہم تو ایم کی ام کو دیں گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اینے ٹو فارٹی فور اس وقت منظور کلونی میں ہے روف صدیقی صاحب جو ہیں وہ اینے ٹو فارٹی فور سے ایم کی ام کے امیدوار ہیں اور اس وقت ان کا پارٹی آفیس ہے اور بازار کے اندر ہی کھڑے ہیں ان کے جو حمایتی ووٹرز ان کے جو ہیں وہ دائمائے کھڑے ہیں یہ ایک تنگ گلی ہے ہارڈ ویر کی پوری مارکیٹ ہے اور ایم کی ام والے جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ سارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں روف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں کہ روف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا کیا امیدیں ہیں اس حلقے کے حوالے سے دیکھیں امید کی تو بات نہیں ہے یہ تو ہمارا روایتی حلقہ ہے اور مقابلہ بھی نہیں ہے کوئی ایس سچ میں تو چاہتا تھا کہ میں نوابشا سے انتخابات لڑتا وار میں میں نے جمع بھی کرایا تھا لیکن بہرحال پارٹی کی جو بھی رائے ہیں اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی نہ عوضہ مانگا لیکن جب دیا گیا تو میں نے لے بھی لیا تو اس وقت بھی پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ ہے اور یہ تو ہماری بڑی کنفرم سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے اچھا اربن سندھ پورا آپ کا گڑھ تھا کچھ چیلنج کوئی نہیں تھا کراچی پورے میں کسی کی مجالی نہیں تھی کہ ایمکی ایم کے مقابلے میں کھڑا ہو تو جید جائے کچھ آپ کے ویسے ووٹر سے کچھ آپ کی طرح وہ دونوں چیزوں کا زور تھا اب وہ نہیں ہے اس دفعہ کیا بنے گا نہیں نہیں باقی چیزیں وہ ہمارے تو موجود ہوگی نہیں نہیں پہلے بھی دیکھیں پہلے بھی ایسا نہیں تھا یہ جو جس حلقے سے آپ کھڑے ہیں یہاں سے میں صوبائی سیملی کی سیٹ دو دفعہ یہاں سے میں جیتا ہوں اور ایسا مقابلہ کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایمکی ایم جبر کی ضرورت میں آتی ہے اور جب یہ تمام معاملات ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایمکی ایم بکھر گئی نائنٹی تری میں بھی ایسی ہوا تھا اور سب آگئے تھے لڑنے کے لئے الیکشن تو اور حصہ لیا انہوں نے تو یہ تو ایک جنرل الیکشن ہے اور ہر ایک کا حق بنتا ہے وہ آ کے لڑے ایمکی ایم کے اندر بھی رقسیم ہے پی ایس پی نے آپ کی کافی حصے بغرے کر لی ہیں پی ایس پی والوں نے اور مقابلے میں اب آگئی ہیں تحریک انصاف والے اور نون لیگ والے بھی تگڑا امیدوار ہیں ان کا تو دیکھیں کیا بنتا ہے نہیں پہلے بھی جماعت اسلامی ہمارے مقابلے پہ تو ہوتی تھی پی ایس پارٹی بھی ہوتی تھی اور دیگر ایم اے میں ہمارے پاس آگئے الیکشن لڑتی تھی عزیز آباد سے لڑتی تھی اور وہاں سے ووٹ بھی لیتی تھی لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جھگڑے بنیادی طور پہ کوئی اس معاملات کو سمجھ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ یہ سب سے زیادہ پڑی لکھی آبادی کا شہر ہے یہاں مورسی سیاست اور یہ خوشنما نارے وغیرہ نہیں چلتے ہیں یہ بڑے جنور نہیں لوگ ہیں یہ اقوام متعدہ کو ٹھیلے پہ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں ٹرمپ کا ایک بیان آجاتا تھا تو پان کے ٹھیلے پہ بیٹھ کر ٹرمپ کی حصے بخرے کرتے ہیں وہ یہاں بنیادی طور پر ایم کی ایم پاکستان اور انتخابی نشان پتنگ ہیں وہ پتنگ کو ووٹ دیتے ہیں پرسنلیٹی کا اور شخصیت کا کوئی رجان نہ پہلے تھا نہیں یہاں پہ اب ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جبر کی وجہ سے جو ہم ترہ ترہ کی مسائب اور مشکلات میں پھسے رہے پارٹی کی پوری لیڈیرشپ سیکڑوں مقدمات فیس کر رہی تھی خود میری حالت تھی کہ مجھ پہ چالیس مقدمات بنا دیئے تعلیم آ جانے پر اب میں اپنے لوگوں کے پاس تازیت کے لیے بھی نہیں جاتا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے پولیس بھی پہنچتی تھی تو کئی وہ اذبائش بنا جائے رہو بھائی مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ابھی کتنا اثر ہے لیکن الطاف حسین کسی زمانے میں کہتے تھے زبو ہے تو زبو ہوتی تھی کہتے تھے رہا تھے تو رہا ہوتی ہے اب آپ انڈیپینڈنٹ لی امکیوں پاکستان کے بینر سے الیکشن لڑیں گے آپ نے ان چیزوں سے آپ نے آپ کو دور کر لیا کہ نہیں پاکستان مخالف کوئی چیز قبول نہیں ہے میرے جتنے ساتھی کھڑے ہیں نوجوان لڑکے ہیں یہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جم کے نہیں ہے آپ لوگ بتائیے دیکھیں جو میں کہا ہوا ہے رہو بھائی کا ساتھ دیں گے جی انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ 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 ضرور تو کوئی ایسا فیکٹر تو نہیں ہے کوئی خوف ہو کوئی ڈر ہو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو حیرت ہوگی میں تو بزار میں کھڑا ہوں مجھے تو بالکل لگ رہا ہے جیسے میں کسی لاہور کی گری میں کھڑا ہوں مجھے تو نہیں لگا کوئی شو نہیں لگا مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے میں جیتا رہا ہوں یہاں پر اردو سپیکنگ ووڈ جو ہے نا وہ پانچ ہزار چھ ہزار ہے اور مجھے یہاں پر اکتی ہزار وون ملتا تھا ملایا آپ الیکشن میں اور یہ سارے گجر بڑھا دی پختوں سرائکی ہزارہ کشمیری مکس یہ پورا پاکستان ہے جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں پہ آپ کو ساری پاکستانیوں کی تمام قومیتیں یہ میں موجود ہیں اور یہ اس علاقے کے اندر یہ آلت تھی کہ چالیس پچاس برس سے پانی نہیں تھا اور یہ مجھے کہتے ہیں اچھا نہیں رکھتا آپ میں سے کوئی بتائے آپ یقین جانئے کہ میں نے پانی پر لڑا تھا صرف یہاں پہ پانی لانے کے لیے اشارہ فیصل بیج میں آ رہی ہے تو پائپ لینڈ نہیں آ رہی ہے ٹرین آ رہی ہے تو نہیں آ رہی ہے تو میں نے کہا کہ وہاں پہ ٹینڈ لگاؤ میں پورے علاقے کو لے کے وہاں پہ بیٹھوں گا اور تین دن تک روک کے رکھوں گا جب تک پانی یہاں نہ آ جائے اگر لوگ آپ کو دوبارہ منتخب کرتے ہیں پچیس جولائی کو ابھی بہت سے ہم یہ فلیٹس وغیرہ دیکھ کے ہیں جہاں پانی کے بڑے گلستان والی سائٹ پہ بڑے ایشوز ہیں کافی مسائل ہیں کچھ ایسا وعدہ کریں گے کہ لوگ آپ کو منتخب کریں تو یقین نہ نہیں کرائیں کہ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ حل کریں گے آپ کو مزے کی بات ہے کہ دوہزار دو سے لے کر آج تک آپ میری سٹیٹس نکالیں تقریریں نکالیں میں نے آج تک دو باتیں کبھی نہیں کیے حلقے کے عوام سے وعدہ کوئی نہیں کیا حلقے کے عوام سے جتنی میری طاقت ہو یہ آخری حد تک وہ میں پرفارم کروں گا چاہے میں یا ایسے منتخب ہوں یا منتخب نہ ہوں یا میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں لیکن آپ نے پانی کی بات کی گلستان جور کی میں تو پانی کی بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کے حوالے سے پورے پاکستان میں کیا چند سیاستدانوں کے بنیاد کے اوپر آپ 23 کروڑ عوام کو پیاسہ مارنے کا پرگرام ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس وقت وہ اتنی خوفناک ہیں کہ اگلے تین برسوں میں اگر خوش سالی آ گئی تو 23 کروڑ پاکستانی بن بن کو ترسے گا پنجاب اور صوبہ سن کے لہرہاتے کھیت بنجر بن جائیں گے یہ کون سی سیاست ہے یہ کون سی سیاست ہے منفی سیاست ہے ہم ڈیموں کے اوپر لڑ رہے ہیں انڈیا نے پچاس ڈیم بنا دی ہم ایک کے اوپر لڑی جا رہے ہیں آگلے دوسرا ڈیم بھی نہیں اور افسوس کی بات ہے کہ قومی اعتبار سے ساستدان پتے کیا کہتے ہیں کہ اگر قومی یگجیتی متاثر ہوتی تو ہم ڈیم نہیں بنائیں گے یعنی قومی یگجیتی کی بنیاد پہ قوم کو پیاسا مارا جا سکتا ہے رہنمہ کا کام ہے رہنمائی کرنا آپ رہنمائی کریں آپ قوم کو قائل کریں کہ نئے ڈیموں کی طرف چلو پاکستان کو چاہیے ڈیم نئے پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اگلے تین برسوں بعد آپ دیکھئے کیا صورتحال ہوگی آپ معاشی سسٹم کر ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کھیت اور کھلیان زد کے اوپر ہیں پینے کا پانی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ میں تو اس سے آج سے نہیں میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ سارے ڈیم بنے کالا باگ ڈیم بنے کیوں نہیں بنے بھائی یا تو یہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ آ کے بتائیں یہ درم میں ایک پڑے لکھے ذین کی نشانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو جو ڈیم چاہیے بننا چاہیے لیکن جہاں تاثب آ جاتا ہے وہاں پھر ہم لڑائی لڑتے ہیں ہم ہاں پاکستان نہیں سوچتے ہیں تو یہ بات بڑی اچھی تا سمجھ لیں یہ آپ نے اچھی بات کیا یہ بہت اچھا ہے یہ تئیس کروڑ پاکستانی جو مسلمان ہیں وہ بات اچھی تا سمجھ لیں کہ دیکھیں تاثب اور عصبیت کی بنیاد کے اوپر آپ کی پوری نسل آپ کی پوری قوم اس وقت گلے گلے تک مر چکی ہے پھس چکی ہے اس بات سے نکلیں صرف اس بنیاد کے اوپر جو لوجک ہے جو میں پوچھتا ہوں کبھی کہ بھئی لوجک کیا ہے یہ ڈیم کیوں نہ منے یا دوسرے ڈیم کیوں نہ منے سارے ڈیم منے ہاں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پنجاب پر اعتماد نہیں ہے میں نے کہا اچھا پنجاب پر آپ کو اعتماد نہیں ہے پنجاب کے چند بیروکریڈ یا چند سیاستدانوں پر اعتماد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تئیس کروڑ لوگوں کو مار دیں ختم کر دیں پانی نہیں ہوگا تو باقی کیا بچے گا آپ کی تمام قوت اور طاقت دھری کے ذریعے رہ جائے گی آج گلستان جہور پانی کو رو رہا ہے آج پنجاب اسلامباد میں پانی نہیں ہے میں حیرت کر رہا تھا جب جسٹس آف پاکستان نے ان سے پوچھا کہ آپ کا وارٹر لیول کیا ہے تو انہوں نے بتایا ایک سو بیس پھر نیچے چلا گیا میں اگر آئین اور قانون کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں یہ مطالبہ کرتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ساقیم مصار صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم میسٹر یہ دونوں دیں کم از کم تین برس کے لیے دیتی ہے جائے اور تین برس تک ہم کچھ نہ کریں ہم وارٹر ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دیں یہ کام بہت ضروری ہے جب کوئی کام نہیں کر رہا جو کوئی کام نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ تو کرو کراچی کے حوالے سے ایمکیم پاکستان کیا امیدیں ہیں کتنی سیٹیں لے کر جائیں گے دیکھئے اگر ہم جو ہمارے ہمارا سروی ہے قومی اور صبائی دونوں ملا لیکن میں جو آپ کو اس دفعہ جو ہمارا ووٹر نکلے کا بھائر کیونکہ ہر دباؤ کے بعد جب ووٹر نکلتا ہے نا تو مجھے جو منظر نظر آ رہا ہے وہ نائنٹین ایٹی ایٹ والا نظر آ رہا ہے کہ عوام کارکون ذمہ دار اور خاتین یہ انتخابی مہم خود چلائیں گے اس لیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے اس پر پری پول ریگنگ ہوئی ہے کتنی قومی کی سیٹیں دیتے ہیں ایمکیم کو کراچی اور ہیدراباد سکھر ملا کے اور کتنی سبائی کی دیتے ہیں اس کلائمک سے پہلے میں دو جملے ضرور بولوں گا کہ نوے لاکھ کی گنتی اس شہر میں کی گئی نہیں گئی سنسل میں پھر حلقے بندیوں میں جو بندرباد کی گئی کہ ایمکیم کا راستہ رکھا جائے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے میں جائے گا ایک ہوا اس کی لوجیک ہے میں پاس لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یعنی بہت زیادہ مقابلہ کیے بغیر جو ہماری سیٹیں آئیں گی سولہ اور سترہ تو نیشنل اسمبلی کی تو ہم ویسی جی جائیں گے اور سبائی کی اور سبائی کی ہماری تقویر دیکھئے جو دیگر لوگوں کا اگر میں رائے لوں اور اس کو سامنے بھی رکھوں تو ہماری چوتی سیٹیں کہتے ہیں جس میں ریزر سیٹس کے ساتھ 34 سیٹس ریزر میں لاؤ گئے مطلب ہے کہ یہ تو راؤو صدیقی صاحب اپنی سیٹ جیت جائیں گے آپ تو کہتے ہیں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے کسی سے دونوں میتوار کمزور ہیں آپ سے نہیں 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 کہتا کہ ان کو کمزور میں تو بڑا کم تر انسان ہوں مجھ سے بڑے تو سب ہیں لیکن مجھ سے بڑے تو سب ہیں لیکن میرے برابر کتنے ہیں ارے کیا بات ہے کیا بات ہے ہماری طرف سے آپ کو بیسٹ آف لکھ ہے ان کے لئے بھی بیسٹ آف لکھ ہے آپ کا انٹریویو کرنے آئے ہیں آج قومی والوں کا انٹریویو کر رہے ہیں آپ کو پھر کریں گے لیکن آپ تو ہماری نیک خوش شاید آپ کے ساتھ ہے آپ کے علاقے کے لوگ آپ کا ساتھ اور ان کے لئے کام کریں آپ ان کی حالتظار بہتر کریں پینے کا پانی ہو روزدار کے مواقع ہو آمان و ترقی ہو یہ بچے کام پہ مزے پہ جائیں اور الیکشن کے دن آپ آ کے دیکھیں گے اس کے اندر جتنے ووٹر کھڑے ہیں جتنے ساتھی ہیں جو کھڑے ہیں یہاں پر میں ان کی ووٹر بنا لیے پوچھوں گا ہاں لیکن آپ کو میں ایک بار بتا دوں کہ اس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو میں ایک دو ہی اردو اسپیکنی مجھے نظر آ رہے ہیں واقعی ساری قومیتیں جمع ہیں یہ بہت اچھی بات پاکستان کی نشانی یہ ہی ہونی چاہیے کہ راہو صدیقی گھڑے ہیں تو یہ تقسیم ہی ہونی چاہیے کہ وہ پنجابی ہے یا کشمیری ہے ساروں کو جانا چاہیے اس بات کے اوپر یہ ساری قومیتیں ہیں ساری قومیتیں مجھے بہت عزیز ہیں میں بڑا خوش ہوتا دیکھ کر اللہ نے منایا لیکن میں پرستش کے خلاف ہوں میں پرستش کے خلاف ہوں میں قوم پرستی اور پرستش جو ہے راہو بھائی بیسٹ آف لکھ انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں بینگے جنرلیس میرا کام نہیں ہے کہ ان کو میں کوئی کروں کہ وہ کسی پارٹی کو سمجھ کروں لیکن بہت اچھی باتیں کی ہیں بیسٹ آف لکھ خوش رہی ہے لگتا تو یہی کہ شہر ہی جیتے گا ہار تو عوام کی ہونی ہے یہ صرف عوام کا پیسہ لوٹنے اور ملک کا پیسہ لوٹنے کے لیے آتے اور کچھ کرنے نہیں آتے یا تو نواز شریف ہی ہوں گے یا پھر عمران خان ہوں گے میرے ساب سے تو شہر جیتے گا واضح نظر آرہا ہے کہ اس دفعہ عمران خان آئے گا انشاءاللہ اس دفعہ عمران خان چانسے تو زیادہ نواز شریف کے سباز شریف کے عمران خان جیتے گا میں اس شخص کو دوں گا جس کا کردار صاف ہوگا اس ٹیم پر جو اینے پی ایس پی کا زور زیادہ ہے انشاءاللہ نون لکھ جیتے گی ہم تو ایم کیا ہم کو دیں گے پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم دو انٹرویوز کر کے علی زیدی اور روپ صدیقی کا پاکستان مسلم لکھ نواز کے آفیس میں پہنچ گئے اور پی ایم ایل این کے آفیس میں اس وقت ہمارے ساتھ ان کے جو امیدوار ہیں اینے ٹو فورٹی فور بینگلو ٹون ہے یہ اس جگہ کا نام شرائف ایسل کے بلکل ساتھ ہے اور بڑی بارانک ہے اس وقت ان کا جو پارٹی آفیس ہے کافی تعداد میں ان کے سپورٹرز اور ووٹرز یہاں پر موجود ہیں مفتا اسماعیل صاحب کانٹیس کریں گے قومی سمجھے کی سیٹ کے اوپر فیننس منسٹر رہے ابھی پاکستان کے اور اچھا نام کمائے مختصر عرصے کے لیے رہے لیکن پاکستان کو جو اقتصادی مشکلات درپیش تھی اس میں اس تھوڑے عرصے میں مینج کرنا زیادہ مشکل کام تھا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آٹھ دس مینے کا کام تھا بڑی مزے کی جواب تھی لیکن جب آپ کے روپے پہ اور فورن ایکچینج پہ پریشر ہو ایکسپورٹ گریں اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں یہ جاتے جاتے ٹھیک کر کے جاؤ تو معاملات مشکل میں ہو جاتے ہیں تو مفتا نے اس حوالے سے اچھا کام کیا اور کراچی کے حوالے سے ان کو انکریج کرنا پڑے گا کیوں انکریج کرنا پڑے گا آپ نونلی کو ووٹ کریں پی ٹی آئی کو ووٹ کریں ایمکی ایم کو ووٹ کریں لیکن انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ ہونا چاہیے مقابلے کی فضاء ہونی چاہیے کوئی ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں آزادی سے سانس لینا بھی مشکل ہوتا تھا تھپا لگا کرتا تھا ایک ہی طرف ٹھپا لگتا تھا نتیجہ کچھ اور آتا ہی نہیں تھا اس دفعہ مقابلہ ہے اور پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں اور ان کو میں شاباش دوں گا کاروباری آدمی ہیں بزنس مین آدمی ہیں لیکن مقابلے میں کھڑے ہیں کہ کانٹیسٹ کروں گا بجائے یہ کہ کچھ سینٹ والا راستہ اپنا ہو یا کوئی اڈوائزر بنو تو قومی اسمبلی کا نشست ہے انہوں نے منتخب کیا کہ یہاں سے مقابلے میں حصہ لینا ہے مفتا اسمائل صاحب بہت شکریہ ایک تو آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں آج کال کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے صاحب دوڑ میں لگے ہوئے اپنے اپنے ووٹرز کو کنویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں ووٹ کریے کیا امید ہیں آپ کی اپنے علاقے سے پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں پہلی دفعہ کوئی بھی انتخاب لڑ رہے ہیں پہلی دفعہ کوئی بھی انتخاب لڑ رہے ہیں کیونکہ میں چھے مہینے اس ملک کا فانانس مسٹر رہا ہوں اور ایک سال ایڈوائیدر وغیرہ رہا چکا ہوں اور میں نے بجٹ پیش کیا ہے میں نے ایمنسٹی دی ہے جو کہ بہترین ایمنسٹی تھی میں نے اس ملک کی لارجس ٹیکس بھریک دیا ہے لوگوں کی تنخواہوں کے ان پر سے جو ٹیکس تھا پہلی لاکھ روپے تک ہم نے ٹیکس ماف کر دیا اس کے بعد ہم نے ٹیکس پانچ پرسن کر دیا تو یہ کچھ چیزیں ہیں ریکارڈ میں کہ جو کہ مجھے امید ہے میرے امان ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس کو مجھ کو ووٹ دیں گے آپ کے اس حلقے میں این اے ٹو فارٹی فور میں بزنس کمیونٹی بھی ہے جس کو آپ کے یہ جو آپ نے ایک داماد کی ہیں اس کا انہیں فائدہ پہنچا اس حلقے میں تین چار قسم کے کمیونٹیز ہیں مکس کمیونٹی ہے کیونکہ کچھ علاقوں سے ہم آئے ہیں اور بڑے وہ لوئر میڈل انکم کے ہیں لوئر میڈل کلاس انکم کے بھی علاقے ہیں منظور کورو نہیں اختر کورو نہیں لیکن وہاں پہ بڑا سپورٹ ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہاں سے تو میں اچھی ایک سریعت لے کے آوں گا کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ ہسٹوریکلی ایم کیو ایم کو ووڈ کرتے رہے ہیں وہاں پہ ماجرکوں کی تعداد زیادہ ہے گلستان جہور کے اندر لیکن مجھے خود بیوں کہ میں ماجر ہوں کراچی میں رہا ہوں اور کیونکہ مجھے کراچی کے مسائل پتا ہیں اور میں نے بجٹ کے دن اناؤنس کیا تھا کہ کراچی میں پانچ کروڑ گیلن کا پلانٹ لگاؤں گا میں یومیا پانچ کروڑ گیلن پانی کا جب یہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا کراچی میں پانی کی تو مسلم لیگ نون نے اور مفتا اسماعیل نے بات کر دی تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بھی مجھے ووٹ ملیں گے اور درمیان کا جو سوسائٹیز کے ایریا جہاں پر ایک بزنس کمیونٹی رہتی ہے پنجابی سعودہ گرانے دیلی رہتے ہیں چنیوٹیز رہتے ہیں میمنز رہتے ہیں گجراتی سپیکنگ رہتے ہیں اور اردو بولنے والے رہتے ہیں یہاں پر مجھے اللہ کی ذات سے بہت زیادہ امید ہے کہ یہاں سے کافی ووٹ ملیں گے آپ کی میمن کمیونٹی کتنی ہے اس علاقے میں کمیونٹی چھوٹی ہے پیسہ لگائے گی آپ کے لئے اتنی میں خود میرے خاصے کیمپین میں خود ہی اپنے پیسے سے کر لوں گا کیونکہ یہاں پر ہم نے کچھ علاقے دیکھے ہیں جہاں پر یہ ملٹی سٹوری فلیٹس ہیں وہاں پانی کے بڑے مسئلے ہیں کچھ ابھی ہم بزاروں سے یہ منظور کلونی والی سائٹس ہو کے ہیں چھوٹی دکانے ہیں ہارڈ ویر کئی شاپس ہیں وہاں لوگوں کی ایکنومک اپرچنیٹیز کا بھی ایشو ہے پانی کا تو ہے یہ روزگار کا بھی ایشو ہے تو آپ کو کچھ ایسا پروگرام دینا پڑے گا لوگوں کو یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ مفتہ اگر منتخب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو پانی بھی ملے گا کوئی کانگ پر مواقع بھی ملیں گے کوئی زندگی میں تھوڑی سی ثانی پیدا ہوگی ردیم بھائی پانس سال پہلے کوئی کراچی کا شہری جو تھا کوئی پاکستانی کراچی کا شہری نہ بجلی کی بات کرتا تھا نہ پانی کی بات کرتا تھا نہ سڑک کی بات کرتا تھا نہ کچھرے کی بات کرتا تھا صرف امن کی بات کرتے تھے پہلے بھی یہاں پہ فوش تھی پہلے بھی یہاں پہ رینجرز تھی لیکن ہم نے رینجرز کو اختیارات دی اور انہوں نے قربانیاں دیں اور انہوں نے لگایا بلکل روائن آرٹر کراچی میں کھاکستان رینجرز لے کے آئیے لیکن مسلم لیگ نون تھی جنہوں نے اس کو امپاور کیا آپ کو یاد ہے ہر تین ونے بعد پیپلز پارٹی جو تھی وہ اس میں ہوتی تھی کہ ہم ان کو ایکسٹینڈ کریں یا نہ کریں وہ ایکسٹینڈ کریں یا نہ کریں اگر آپ کو یاد ہے پھر ہم کچھ بھی کر کے ایکسٹینڈ کروا تھے جب ترننگ پوائنٹ تھا ستمبر دوزار تیرہ کا وہ لاؤ تھا جو امنٹ کر کے آپ نے رینجرز کو امپاور کیا اور رینجرز نے پھر کمال کیا وہ جو کام پہلے بیس سالوں میں رینجرز نہیں تھی گھر پائی وہ انہوں نے اگلے ایک سال میں کر دیا which basically tells you that اگر آپ ان کو اختیارات دیں تو وہ کام کر سکتے ہیں اور جب اختیارات دیا تو الحمدللہ انہوں نے کام کرا آج میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مغرب کے بعد کراچی کے اندر دکانیں بند ہوتی تھی ایم کیو ایم شام کو سٹرائک کپ ہوتی تھی فائرنگ تھوڑی تھی ہوا میں ہوتی تھی دوسرے دن شہر بند ہوتا تھا شہر سال میں پندرہ دن بند ہوتا تھا پندرہ دن ایک الیکس ٹرائک ہوتی تھی اور جو امن کمیٹی کھولی تھی پیپلز پارٹی نے اللہ معاف کرے مطلب ان کو تو بتا رہنے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا اتنے زیادہ زیادہ بتے لیتے تھے اور اتنی اقوی پر آئیت کبھی آپ کو بھی بتے کی بٹی آئی ہے اس کو چھوڑ دیں ابھی ابھی اس کو چھوڑ دیں میری گزارش یہ ہے دیکھ میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے میرے گھر سے لوگ لے کے گئے ہیں کھالیں اور وہ کھال لینے آتے تھے تو بندگ لگا گیا آتے تھے اور یہ ستار ایدی کے آدمی نہیں ہوتے تھے انہوں جو آپ کھالے لیں بندگ کے زور پر آپ سے بھی کھالیں لے کے جاتے ہیں مطلب وہ مطلب آپ جب اس نام نہیں پوچھوں گا میں میاں نواز شریف کو کمپلینڈ کر کے گئے تھا کہ سر میرے گھر سے لے گئے تھا اچھا اس کے بعد اچھا سندھ حکومت نے کراچی کے لئے کچھ نہیں کیا یہ قومی سمجھی کو میدوار ہے لیکن ابھی بھی کراچی کی فضاء میں خوف کا پندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندوق اور بھتے کے اوپر ابھی بھی نام نہیں بتائے ان کے میں ان کا انٹرویو کرنے چلے جاؤں گا آپ کے بعد نہیں نہیں آپ چلے جائے گا میری بات سن میں ان سے پوچھ لوں گا کون کیا یہ دیکھیں یہ زندگی دینے والا اللہ ہے یا بھلے آدمی ہے بھلے آدمی کو ارویہ یہی ہوتا ہے میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن میں نام نہیں میری امدردی آپ کے ساتھ ہیں میں اس میں اس میں بہانیر بتا رہا ہوں آپ کھڑے رہے جم کے ریزلٹ تو جو بھی آنے آنے لیکن مقابلہ کریں دیکھیں میری بات سن اللہ نے چاہتا تو ریزلٹ بھی اچھا آئے گا دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو چیز اگر کوئی بھی میرا کوئی ایم کیو ایم سے بھائی الیکٹ ہوتا ہے یا پی ٹی آئی سے آتا ہے جو بھی آئی تھی صاحب شفاف انتخابہ تو تھپا نہ لگے جس کو لوگ مختلف ایک گزارش میں کرنا کہ میں اگر الیکٹ ہوتا ہوں تو بڑا اچھا چانچ ہے کہ میں شاید ملک کا فائنس منسٹر واپس بن جاؤں ٹھیک ہے وہ تو تب بنیں گے اگر نون لکھ کے حکومت بنیں گی تو آپ تو بڑی دور کی جو سوچ رہے ہیں جناب گاٹی اونچی ڈال دیا میری گزارش سنے دار صاحب سنیے گا سنیے گا نائی جا رہے ہیں لندن میں دار صاحب انہیں اٹ کے لیاں سوجی ہیں لیکن لیکن اگر ایم کیو ایم آئے گا تو اپوزیشن کا یہ بندہ بڑھا رہے ہیں سترہ کے جگہ اٹھارہ ہو جائیں گے یا پندرہ کے جگہ چودہ چودہ کے جگہ پندرہ ہو جائیں گے تو کیا قدو میں تیر چلا لیں گے جو ہم کہتے ہیں دوسری بات یہ قدو کس کو کہا آپ نے پھلے بتایا یہ روح صدیقی صاحب سے بھی ہو گیا ہے نہیں روح صدیقی میں قدو میں تیر چلانے کی بات کراتا اور روح صدیقی کو بھی اگر آپ الیکٹ کر لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ علی زہدی کو بھی الیکٹ کر لیتے ہیں ایک تو الیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر الیکٹ ہو رہا ہے تو بھی وہ پی ٹی آئی کی بھی ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں ہے میں مسلم لیگ کے اندر اس نشش پہ مجھے ٹیبل پہ جگہ ملی ہوئی ہے جہاں پہ اس ملک کے اکنامک فیصلے ہوتے ہیں میں ایوان اقتدار کے اندر جا کے بیٹھوں گا تو کراچی کے لوگوں کے لیے آباد اٹھاؤں گا میں نے کراچی کے لوگوں کے لیے پانی کی سب سے پہلے بات کری ہے شہباز شریف اب کراچی آئیں کراچی سے الیکشن لڑا ہے پوچھے گا شہباز شریف کو کہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ سر آپ نے کراچی سے لڑنا ہے اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم کراچی کے اندر روڈ بنا دیں گے کراچی کے اندر بس روٹس بنا دیں گے بس بنانے کا شوق تو ان کو شہباز شریف صاحب کو تھوڑی سی عقل دیجئے گا انہیں کہی گا کہ سارے دنیا کے مسئلے اوور ایڈ بنا کر انڈر پاس بنا کر آنے ہوتے لوگوں کو پانی چاہیے ہیلت چاہیے سکول چاہیے زندہ رہنے کے لیے صاف ہوا چاہیے اوور ایڈ سے سارے کام نہیں ہوتے سر انڈرگراؤنڈ بھی تو ہوتا ہے انڈرگراؤنڈ بھی ہوتا ہے پانی بھی دیں گے سب سے پہلے صفائی دیں گے چھے مہینے میں صفائی کر دیں گے کس کی کس کی سب کچھ لے کے صفائی کر دیں گے رینجل نے جس کی صفائی کرنی دیکھ کر دی تو کھڑے ہوئے اندھیرے کے اندر آپ یہاں پہ دیں گے کمال ہے ویسے ایک شاباشی دینی پڑے گی نونلی کی حکومت کو اور خاص طور پر رینجلز کو جنہوں نے آپریشن کیری کاؤٹ کیا لاؤ آپ نے امنڈ کیا تھا آپریشنوں نے کیری آٹ کیا اتنی اچھی فضاء ہے کہ میں بے فکری کے ساتھ پورے شہر میں گھومتا دندناتا کہتے ہیں پھر دندناتا پھر رہا ہوں کبھی ایک گلی میں انٹرویو کر رہا ہوں تو یہاں پہ پہلے ایڈوائزری اور تیزی کی شام کے بعد ابھی آپ کے پروگرام کے بعد ہم حلقوں میں علاقے میں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے بارہ بجے ہم نے پلان کیا ساڑھے گیارہ بارہ بجے ضبیر انساری کے پاس وہاں پہ کواب کا کھانا کھائیں گے اور پھر چائے پیئیں گے اور پھر آئیں گے تو مطلب یہ کراچی کو آزاد کر دیا ہے قسم سے آزاد کر دیا ہے تو جن پارٹیوں نے اور دو پارٹیاں ہیں جن پارٹیوں نے کراچی کو گریفت میں رکھاوا تھا یا جن پارٹیوں نے کراچی کو جن پارٹیوں نے گریفت میں رکھا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس میں کیا چھپیوے بات ہے اور جنہوں نے یہ کر رہا تھا اس سے تو نجات ملی اب بات رہ گئی کہ مسلم لیگ نون نے کیا ڈیلیور کیا ہے کیا شہباز شریف نے لاہور کو اچھا بنایا ہے یا نہیں اگر بنا دیا ہے تو اس کو ادھر چانس دینے کیا کیا کا بات ہے اور مفتاح اسماعیل تو کراچی کا رہنے والا ہے اگر کراچی میں پانی نہیں آتا تو میرے گھر میں بھی پانی نہیں آتا کراچی میں بجلی نہیں آتی تو میرے گھر میں بجلی نہیں آتی اور میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ تعالی کراچی میں پانی بھی لائیں گے بجلی بھی لائیں گے اور یہ جو آپ نے بات کری تھی ندیم بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ پانی اور بجلی کو گئی ہیں پرائیوٹ سکولز بہت مہنگی ہو گئی ہیں ان سب کا ازالہ کرنا پڑے گا یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو ڈویلمنٹ بجٹ ہے جی وہ کہیں تو لگا نظر آئے نا یعنی نظر آیا تو نواب شاہ لڑکانہ کئی ہیدرباد سے آگے کوئی سکر کی طرف ہی چل پڑے ہیں کسی طرف تو سڑک کوئی نہیں بنی نظر آئے کوئی سکول بنے آئے ہیلتھ سینٹرز نظر آئے وہ صورتحال میں سلاب کے دنوں میں آیا تھا جو ویسی صورتحال تھی نا آج بھی ویسے ہی نظر آئے سینٹرز کوئی فرق نظر نہیں آئے اور میں آگا ہوں تو پیزہ کدھر گیا اور چھے سو عرب روپے تو اس اس سال فیڈل گورنمنٹ نے سینٹرز کہاں کیا ہو چھے سو عرب روپے فیڈل گورنمنٹ دیئے سینٹرز گورنمنٹ کو اس کے علاوہ ان کو اور پیسے ملتے ہیں پتہ نہیں کچھرے کے ساتھ ہی بڑے ہیں صورتحال میں فیڈل گو کئی نہ کئی گیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھ کو بھی پتا ہے مجھے تو نہیں پتا بتایی نہیں صرف آپ کو ہر چیز پتا ہے لیکن بارال میں میں پھر تو نہیں کہا پتا نہیں کہا رہا پتا نہیں کہتا ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں میں گزارشیں کرتا ہوں کہ اب ہم کو آگے بڑھنا ہے اس ملک کو بنانا ہے بچوں کو تعلیم دینی ہے اور آپ کو ایک بات بتا دوں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شباز شریف روڈ بناتا ہے شباز شریف بستے بناتا ہے تو اسکول نہیں بناتا شباز شریف بناتا ہے شباز شریف بناتا ہے شباز علف اعلان جو کہ ہماری وہ نہیں ہے علف اعلان مشرف زہدی سے پوچھ لیجئے کہ سب سے اچھی سکولیں پاکستان میں پنجاب میں ہیں اور سب سے اچھی جو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں وہاں ان سکولوں سے پڑھ کے آئے ہوں میرا علاقہ ہے میں لار شیاب پورا گجرا والا کی ریپورٹ آپ کو خود پیش کر سکتا ہوں باقی سب سے اچھی میں اٹھارڈ سکولوں سے زمین سے پڑھ کے آیا ہوں میں بھی کراچی کی سکولوں سے پڑھ کے آئے اچھا خاصہ ہی نکل آیا یہ فیننس منسٹر پاکستان کے اور ان کو ووٹ آپ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مستقبل سمار دیں لیکن آپ اپنی پارٹی سے بہت زیادہ امید دلا دیا لوگوں کو کہ آپ کی پارٹی دوبارہ حکومت میں آ جائے گی آپ کو مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے پہلے تو کراچی کی بات کریں کراچی میں کتنی سیٹیں دیکھتے ہیں آپ میں نے میرے خیال ہے کہ پانچ سیٹیں ہم کو آہ اللہ کی ذات ہے چھے بھی ہو جائیں لیکن پانچ مجھے نظر پانچ قومی کی سیٹیں آپ کو پانچ قومی کی سیٹیں اور سبائی کی دس پانچ اور ایم کی ایم کا کیا بنے گا جو پہلے شہر پورا سویپ کیا کرتے تھے سر وہ وہ حالات چلے گئے ہیں جو شہر سویپ کیا کرتے تھے وہ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے ہلکا بندی بھی اپنے حق میں کروا لیے سچی بات بتا رہا ہوں اس نے انہوں نے مطلب جس طرح کی ہلکا بندی کری جو پہلے آپ کو یاد ہے فاروق ستار صاحب ہلکا بندی کرتے تھے ابھی پیپلز پارٹی باروں نے ہلکا بندی کری تو وہ ان کے حق میں کرا لیے ایک آہ دو چار سیٹوں میں پیپلز پارٹی بڑی کمپیرٹیو ہوگی لیکن پیپلز پارٹی کو پھر بھی ووٹ لینا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو پی ٹی آئی کمپیرٹیو ہوگی پانچ چیٹوں میں میری بھی میرے خالصہ پی ٹی آئی سے کمپیٹیشن ہوگا اور جگہوں سے بھی اور جگہوں میں ہمیں جو تاثر ملتا ہے کہ آپ تکڑے مقابلے میں تینوں جنہی دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا پیڈکشن کرنی کافی مشکل ہے لیکن یہاں پر پی ٹی آئی ایم کے مقابلے کے فضان میں یہ تاثر ہے دیکھیں کمال کی بات کمال کی بات اللہ کی مہربانی سے آج نون جو ہے میڈل آف کراچی I mean یہ we are in the middle of کراچی یہاں پہ نون کمپیرٹیو ہے تو یہ اللہ تعالی کا شکر ہے اور یہ تھوڑا سا نواز شریف کی بھی مہربانی تھی کہ ہزار امن لے کے آیا I am not taking anything credit away from رینجرز جب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے تھے کہ بھٹو صاحب نے rév单 کے ساتھ بناء کے رکھیں آپ کو فائدہ ہوگا صرف ہم تو ان کے خلاص نارے نہ مارے میری PSux Lin نہیں سر نہیں اور خلائی مخلوق کے خلاف نعرہ لگانے کسی نے نے نہیں نہیں اور وہ جو نعرہ لگاتے ہو لگا تو یہ خلائی مخلوق کے خلاف والے نہیں ہے جو جو میں دیکھیں میں آپ کو نہیں نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اسماعیل وزیراعظم کسی نے نعرہ لگانا ہے دیکھو دیکھو hasnا ہےengaria دیکھو دیکھو کون آیا بحثیر اعظم بحثیر اعظم نام صحیح لو بھائی بحثیر اعظم نام غلط دے لوگ یہ بولتے ہیں ہم ہم کیا کر سکتے ہیں مفتہ اسمائل کا نام ہوئی ہے لوگ یہاں گئی دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں ہم میڈل آف کراچی میں اللہ کی مہربانی سے کمپیرٹیو ہو گئے ہیں ابھی تھوڑا سا الیکشن اور پکڑے گا ہوا پکڑے گا شہباز شریف صاحب مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف اپنی سیٹ نکالیں گے ٹو فورٹی نائن سے اس کے ساتھ ٹو فورٹی ایٹ سلمان پہ وہ بھی سیٹ نکالیں گے کمال کی بات یہ ہے کل میں پرسوں میں سیریسلی لیاری گیا ہوں شہباز شریف صاحب کو لے کر میں راستے میں جب گاڑی چل رہا تھا تو میں ان کو پرپیر کر رہا تھا کہ سر بہت لوگ نہیں ہوں گے اتنے لوگ تھے اتنے بڑا جلسہ تھا سلیم زیادہ وہاں پر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گا کہ شاید سیٹ نکال لے گا لیاری سے پلاول بٹو کے سامنے آپ دیکھے گا اور شاہ مہد شاہ نے ملیر میں بہت اچھا کام کیا ہے تو یہ چار سیٹیں وہ اور میری پانچ سیٹیں ہم لوگ ویری کمپیرٹیو ہیں اور دو تین تو بہت زیادہ کمفٹیبل ہیں شہباز شریف صاحب ویسے ایز جنرلیس آپ مجھے پوچھیں نا ایز جنرلیس آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ جتنی بھی سیٹیں ایک دو تین جتنی بھی جیتیں میں اسے سکسس مانوں گا کیونکہ اگر پرانسپیرنٹلی انڈیپینڈنٹلی لوگ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں جس کو بھی منتخب کر لیں وہ آپ کو منتخب کریں یا کسی اور کو منتخب کریں لیکن آپ اپنی مرضی سے کریں تھپیس اور بندوق سے نہ کریں اور میں آپ کو بتاؤں ندیم بھائی میرا گھر پہلے وہ نیشنل کالیج کے پاس ہوتا تھا تو نیشنل کالیج سے سچ مجھ سو سٹیپز دور ہوگا میرے بھائی اور میں ووٹ دینے گئے تو ووٹ میرے بھائی کے میرا بھائی کے نام محمد ہے محمد اسماعیل تو ووٹ پڑ چکا تھا محمد اسماعیل کے نام تو بڑا کومن نام ہے تو ووٹ پڑ چکا تھا تو میں اب بھی جب جاتا ہوں تو لوگوں کو بلتا ہوں یار صبح صبح جا کے ووٹ دے دیں نا اس سے پہلے کہ تمہارے نام سے کوئی اور ووٹ دے تو میرا اب بھی یہ میسیج ہے شیر کے ووٹرز کو اور سب ووٹرز کو میرا اب بھی میسیج ہے کہ صبح صبح جا کے ووٹ دے دیجئے گا خدا نہ خاصتہ اس سے پہلے کہ آپ کے نام پر کوئی اور ووٹ دے دیں نہیں آپ کو شک ہے ابھی بھی ہوگا کیونکہ آپ تو فوج ووج لگائی گئی ہے اندر بھی اور باہر بھی یہ اندر جو ہے نا اس کے فوج سے دو فائدے ہو رہے ہیں ایک تو یہ کہ ایک تو شک ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو جیتے گا تو اس کے اوپر کوئی قیاس آ رہا ہی نہیں ہوگی یہ کوئی جھوٹے دھرنے نہیں ہوں گے کوئی یہ نہیں ہوگا بھئی جو جیت گیا آپ دیکھیں وہ ٹرکی کے اندر جو بندہ آ رہا ہے اس نے بڑی اچھی خوشی سے ایڈمیٹ کر آیا کہ میں ہار گیا ہوں تو یہاں پہ میں فوج کا سپائی جب اندر لگ جاتے ہیں تو وہ اصل میں کسی کو دائیں بائیں ان لے نہیں دیتا اس کو ڈیوٹی دے دے کہ یہ بندہ آئے گا بوٹ ڈالے گا باہر نگلے گا تو اس نے سارا دن بھائی کام کرنا ہے لیکن علی زیدی نے ایک کنٹینر بنایا ہویا ابھی میں اس کے اوپر کھڑا ہو کر انٹوئی کر کے آئے کہ علی زیدی کے راتیں خطرناک تو نہیں لگتے ہیں یار مطبع اللہ خیال اب یہ کنٹینر کی سیاست ہے نا اس نے پاکستان کو پیشے رکھا ہے ہم کو سیاست کو پاکستان کو آگے لینا چاہیے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے اس کے ملک کی معیشت اس کے ملک مفتا اسماعیل آیا مفتا اسماعیل آیا فیلال اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے اور یہ ایک الیکشن ہوگا نارمل الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہر ملک میں ہوتے ہیں اچھا سب سے خوبصورت بات بتاؤں آپ کے جو دو حریف ہیں اس وقت خلقے میں علی زیدی وہ بھی آپ کا تذکرہ ایسے کر رہے تھے کہ مفتا اسماعیل صاحب بیسٹ فرینڈ انہیں گئے ہیں اور روف صدیقی بھی آپ کا تذکرہ ایسی کر رہے تھے کہ بیسٹ فرینڈ آپ انہیں گئے ہیں میں نے تو کہا ایک دوسرے کو ووٹ ڈال دیں وہ علی زیدی سے کہا کہ آپ مفتا کو ڈال آئے تو مفتا سے کہے آپ کو ڈال دیں اتنا محبت سے آپ کا ذکر کر رہے تھے علی زیدی تو اچھا دوست بھی ہے سعید غنی جو پیپلز پارٹی کا نیچے لگاڑا ہے صوبے سے اس سے بھی میری بڑی اچھی دوستی ہے سعید غنی اور میں اکثر جہاز میں کراچی ساتھ it's a good thing کہ آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن لے کے چلے لیکن محبت سے چلے بجائے گولیاں چلانے علی زیدی is a good friend روف بھائی they're all good friends ابھی نہیں ہے امکیم والے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ جہازوں میں اکثر آتے جاتے تھے تو دوستی آن گئی ہیں جہاز آپ نہیں تھا نہیں ہم تو پی آئی کے جہاز سے سراتے تھے وہ لیکن میں بھی کبھی دل ہے کہ اللہ کرے میرا بھی کوئی دوست مجھے عمرے پر لے جائے لیکن عمرہ اپنے پیسوں سے لیکن عمرہ اپنے پیسوں سے کریے گا گناہوں کی توبہ تبھی قبول ہوتی ہے سر ابھی جس دن منسٹر بناوں نے اس کے تین چار دن بعد میں گیا ہوں عمرے پر اپنے پیسوں سے عمرہ کر کے آیا ہوں پھر ابھی تھوڑے دنی ہوئے ہمینہ دو مینے گزر جائیں گے چھے مینے گزر جائیں گے الیکشن کے بعد دیکھیں گے مفتا اسمائل صاحب ہماری طرف سے آپ کے لئے نیک خوش چاہت ہے آپ خوب جم کے مقابلہ کریں علاقے کے لوگ جسے بھی منتقب کریں بیس وشیز ہیں ہماری آپ کی کہ آپ اچھا پرفارم کریں اللہ کرے کہ جو بھی پاکستان کے حق میں ہوں اگر میں ہوں تو وہ اگر علی ہو یا رعوف بائی ہوں جو بھی پاکستان کے حق میں وہ جیسے جذبہ ایسا ہی ہونا جی بیسٹ آف لکھ اس علاقے کے لئے بھی اور آپ کے لئے خوش ہے یہ خصوصی پروگرام اینے اینے ٹو فارٹی فور سے بڑا مقابلہ پروگرام اس کی ٹرانسمیشن آج سپیشل ٹرانسمیشن یہ جو ہم نے یہاں سے کی لائیو ٹین مختلف پولنگ ان کے جو آفیسز تھے ان کے پاس گئے منظور کالونی گئے جوہر ٹان گئے اور اب یہاں بینگلہ ٹان آئے ہیں دوڑ لگائی ہوئے ہم نے اس لئے کہ پورا ہلکا کور کر لیں آپ کے علاقے کے عوام کے لئے بھی نیک دوائیں کراچی کے عوام کے لئے بھی نیک خوشات ندیم ملک کو اجازت دیجئے خدا آپ پہ